بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور میں ہوں سمیرہ صلی نظر ڈالتے ہیں ہم تک کی اہم خبروں پر لاہور میں شگر میلز اسوسییشن اور حکومت پنجاب کے ترمیان معاملات تیہ نہیں پاسکے ترجمان شگر میلز اسوسییشن کا کہنا ہے چینی کسی بھی صورت ستر روپے فی کلو نہیں دے سکتے اس سے شگرز انڈسٹری تباہ ہو جائے گی چینی کی قیمت پر حکومت پنجاب اور شگر میلز مالکان کی مذاکرات آج پھر متوقع ہیں سی ٹی نے پنجاب بھر میں کاروائیاں کرتے ہوئے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا سوبے کے مختلف اصلاح میں انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے اس دوران اٹھارہ آپریشنز میں متعدد مشتبہ فراد سے پوچھ گچ کی گئی ترجمان نے بتایا کہ انٹیلیجنس آپریشن میں چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد آئی ایڈی فیوز اور ڈیٹونیٹر ابرامت کیے گئے ترجمان کے مطابق گزشتہ سات روز میں سرچ اپریشن کے دوران انسٹھ مشتبہ فراد کو حراست میں لے کر اٹھالیس کے خلاف مقدمات ترج کیے گئے سابت حضر اعظم شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ ملکی معاملات گہرے اور تشویشناک ہے اور موجودہ حالات میں سیاسی سانوی حیثیت اختیار کر گئی شاید خاکان عباسی نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے چار سال میں خرابیاں پیدا کی ہیں اور ہمارے حکومت کی کوشش ہے کہ معاملات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے لہٰذا آج ہمیں ملک کو اولین ترجی دینی پڑے گی اور سیاسی مفادات کو پیچھے ڈالنا پڑے گا پیٹی آئی نے وزرعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا پیٹی آئی کے رہنما فواد چادری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف لائٹس فارم کو فریق بنانے کے لیے درخواست تیار کرنے کا کہہ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں ابھی تک عبوری زبانت کا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا اب ملزم کہہ رہا ہے میری مرضی کا وکی لگا دیں ہم چاہتے تھے سپریم کورٹ اس پر از خود نوٹس لے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا پاتیسان تحریک انصاف کے رہنما عصد عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اخراجات بچا کر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے بچایا عصد عمر نے کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بچھلی کی پیداوار دس فیصد زیادہ ہوئی لیکن موجودہ حکومت کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی انہوں نے کہا کہ دو ماہ میں ذرع مبادلہ کے زخائر میں سینتیس فیصد کمی ہوئی قضی عظم فیصلہ کرنے کی حمد نہیں رکھتے حرمان سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا پاکستان میں چاند گرہن کا مشاہدہ نہیں کیا جائے گا چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح چھے بچ کر بتیس منٹ پر ہوگا صبح نو بچ کر تیرہ منٹ پر چاند گرہن اروج پر ہوگا چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق دوپیر گیارہ بچ کر اکیامن منٹ پر ختم ہوگا امریکہ یورپ افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں چاند گرہن دیکھا جا سکے گا امریکی سینیٹر کرس مرفی نے پاک امریکہ سفارتی تعلقات کی پچھتر سال مکمل ہونے پر پیغام چاری کیا بیان میں انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں پاک امریکہ تعلقات وقت کی قصوٹی پر پورے اترتے ہیں سینیٹر کا مزید کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں گزشتہ برسوں کی طرح آئندہ بھی یہ تعلقات مزید بڑھیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایو ایس ای ڈاٹ کام یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.desi ٹی وی ای ڈاٹ کام